مجلس اتحاد المسلمین مباد کمیشر سی وی آنن سے ملاقات کی قومی تحقاتی ایجنسی جمہور کشمیر کے بارہ ملہ زیلے سمیت ملک بھر میں کئی مقامات پر تلاشی لے رہی ہے اہدداروں نے بتایا کہ نائی جمہور کشمیر مہراشتہ یوپی آسام اور دہلی سمیت پانچ ریاستوں میں بائیس مقامات پر تلاشی لے رہی ہے انہوں نے کہا کہ یہ مقدمہ جیش محمد اشدگر تنظیم کی سرگرمیوں سے متعلق ہے اس سلسلے میں قومی تحقاتی ایجنسی کی ٹیموں نے بارہ ملہ زیلے میں آج صبح سے تلاشی کاروائی کی جارہی ہے اور تلاشی کاروائی میں قومی تحقاتی ایجنسی کے ساتھ جمہور کشمیر پولیس اور سی آر پی ایف کی ٹیمیں بھی شامل ہیں گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھاسی دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کل رات حیدرباد میں مختلف مقامات پر پورا من احتجاج کیا گیا اور ریلیا نکالی گئی شہر کے علاقے جھیرا میں مسلمانوں نے یتین ارسی مانند کے خلاف قانون کاروائی کرنے اور اسے پھانسی دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے ایریالی نکالی احتجاجی ملون کو پھانسی دینے کا مطالبہ کر رہے تھے اس دوران پولیس وہاں پہنچے جس پر احتجاجیوں نے پولیس سے مطالبہ کیا کہ گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کاروائی کی جائے اسی طرح شہر کے دیگر علاقوں میں بھی مسلمانوں نے گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے اس کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کرنے کا مطالبہ کیا اور پولیس سے شکایت کی گئی یتین ارسی مانند کی جانب سے شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کا یہ واقعہ پہلی مرتبہ پیش نہیں آیا بلکہ سابق میں بھی اس نے کئی مرتبہ شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کی ہے تاہم آج تک اس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی گئی حالانکہ اس کے خلاف مقدمہ درچ کرنے کی بات کی جا رہی ہے حیدرباد کے پرانے شہر میں شہر انگیزی کا واقعہ پہ شہر کنیکل گیٹ میں واقعہ مسجد جیلان شریف میں ایک شرابی گھس گیا اس نے وہاں سے قرآن مجید کے نسخیں اٹھا لی اور وہ انہیں قریب میں واقعہ اس قراب کی دکان میں فرخ کر رہا تھا مقامی افراد نے اسے دیکھ کر پکڑ لیا اور قرآن پاک کے نسخوں کو مسجد میں لا کر رکھ دیا مقامی افراد کی اطلاع پر پولیس وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے اس شرابی کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا پولیس کا کہنا ہے کہ پکڑے جانے والے شخص کا نام یادگیری ہے اور وہ کچھرا چننے والا ہے جبکہ مقامی افراد کے مطابق وہ حالت نشے میں تھا اور وہ مسجد میں گھس گیا اور ان کا کہنا ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے اس کا پتا چلایا جانا چاہیے اور یہ بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ایک سازش کے تحت یہ شرنگیزی کی کوشش کی گئی ہے سیکریٹی فورسز نے شمالی کشمیر کے سرحدی زیلے کپوارا میں ایلو سی کے ساتھ دو دراندادوں کو مار گرائیا ممکنہ دراندادی کی کوشش کے حوالے سے انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر بھارتی فوج اور جمو کشمیر پولیس نے چار اور پانچ اکتبر کی درمیانی رات کپوارا کے گگل دہر میں ایک مشتری کا آپریشن شروع کیا تھا الیٹ فوجیوں نے مشکوک سرگرمی دیکھی دہشتگردوں نے انداز انداز فائرنگ شروع کر دی الیٹ فوجیوں نے فائرنگ کا جواب دیا جس کے نتیجے میں دو درانداز مارے گئے دو دہشتگردوں کو سیکریٹی فورسز نے جاری آپریشن گگل دہر میں ختم کر دیا اس دوران دہشتگردوں کے قبضے سے کافی تعداد میں ہتھیار بھی برامت کیے گئے علاقے کی اطلاع جاری ہے کانگریس صدر ملی کرجن کھڑگے نے ہریانہ کے لوگوں سے اسیمل انتخابات میں ووٹ دینے کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ کا ہر ایک ووٹ ہریانہ کی خوشحالی اور سماجی انصاف کی راہنوار کرے گا دریسنا پارٹی کی جنرل سیکریٹری پیانکا گاندی نے بھی ہریانہ کے ووٹروں سے کانگریس کو ووٹ دینے کی اپیل کی کانگریس صدر ملی کرجن کھڑگے نے کہا ہے کہ آج ہریانہ اسیمل انتخابات کے لیے ووٹنگ ہو رہی ہے میں ہریانہ کی 36 برادریوں سمیت تمام لوگوں سے اپنا ووٹ ڈالنے کی اپیل کرتا ہوں آپ کا ایک ووٹ ہریانہ کی خوشحالی اور سماجی انصاف کی راہنوار کرے گا انہوں نے کہا ہے کہ ای وی ایم پر ووٹ ڈالنے سے قبل یاد رکھے کہ پچھلے دس سالوں میں بے روزگاری، مہنگائی، کرپشن، پیپر لی، دیہاتوں اور شہروں کی خراب حالت شناختی کارڈ میں دھاندی، خواتین کی عدم سلامتی، سماجی امتیاز اور معاشی عدم مساوات کے علاوہ ہریانہ کو کچھ نہیں ملا اقتدار کے لالج کی وجہ سے ہریانہ کی ترقی خراب ہوئی ہے آج آپ کا ایک ووٹ یہ سب ختم کر دے گا ہریانہ دوبارہ ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا اگر ہریانہ کا مستقبل بدلنا ہے تو ای وی ایم کے بٹن کو دبانے کی گن دہلی تک سنائی دے تاکہ مکمل تبدیلی آسکے